چھبی جنوری کو ایک مووی ریلیز ہوتی ہے گاندی گوڑ سے ایک یود اس مووی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نتھرام گوڑ سے ہے اس نے مہاتمہ گاندی کو کیوں مارا اور اگر مہاتمہ گاندی کی ہتیاں نہ ہوئی ہوتی تو سیچویشن کیسی ہوتی یہ ساری چیزیں ہمیں اس مووی میں دکھائی گئی ہیں مہاتمہ گاندی کے بارے میں دیفنیٹی ہر کوئی بہت کچھ جانتا ہے جاوٹ افریقہ سے آنے کے بعد انہوں نے بیہار کے چمپا رن سے ستیہ گریہ کی شروعات کی پھر وہ بھارت کے اندر کیسے لوگ پریہ ہوئے لوگ ان کے ساتھ کیسے جڑتے چلے گئے یہ ساری چیزیں ہم بہت بخوبی سے جانتے ہیں لیکن نتھرام گوڑ سے اس کے بارے میں انفرومیشن بہت کم ایویلیبل ہے آپ بہار یعنی انٹرنیٹ پہ اگر پڑتے ہیں تو آپ کو انفرومیشن وہاں پہ ملے گی لیکن وہ بھی جو نتھرام گوڑ سے ہیں جو خود ان کے دورہ بولی گئی ہے وہ انفرومیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گی دیکھو مہاتمہ گاندی کو گوڑ سے نے کیوں مارا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ویچار رکھ رکھے ہیں اور وہی انفرومیشن آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ ملے گی خود گوڑ سے کے دورہ 93 پیجز کی ایک جواب دیا جاتا ہے جو آج تک کبھی باہر آنے ہی نہیں دیا یعنی کہ جو تتکالین سرکارتی جو حالان نہرو جو سرکارتی انہوں نے کبھی بھی جو نتھرام گوڑ سے کے دورہ دیے گئے 93 پیجز کو باہر آنے ہی نہیں دیا تو گوڑ سے کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ گوڑ سے کے بھائی گوپال یا پھر جو اس وقت گاندی کی ہتیاں کرنے کے بعد گوڑ سے کے اوپر جو ہیئرنگ چل رہی تھی اس وقت جو پترکار وہاں پر کوٹ میں موجود تھے ان کے دورہ انٹرومیشن لے گئی تھی وہاں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے نتھرام گوڑ سے کے بارے میں کیا مووی دیکھنے کے بعد جو ایک چیز جو مجھے محسوس ہی یا پھر کہوں کہ مووی شروعات ہوتے ہی جو مجھے ایک چیز جو محسوس ہونے لگی ہے جو فیلنگ آنے لگی یہ جو مووی ہے وہ ایک ہی پکش ہمیں دکھا رہی ہے ہندو مسلم کے بیچ میں لڑائیاں چل رہی ہیں لیکن اس کے اندر صرف صرف ہندو ہی ایسا دکھایا گیا ہے جو مسلم کو مار رہا ہے یہ سب چیزیں اس میں دکھائی جا رہی ہیں وہیں بیڑلا ہاؤس میں مسلم کیسے رو رہے ہیں کیسے وہ پیڈی تھے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس مووی کو ایک پروپوگینڈا کے اوپر بنایا گیا ہے اور مووی میں جو ایک سیچوئیشن ڈالی گئی ہے اگر مہاتمہ گاندی کی ہتیاں نہ کی ہوئی ہوتی یا پھر مہاتمہ گاندی اگر نہ مرتے تو گوڑ سے ان کے وچاروں سے کیسے پربھاویت ہوتے یہ سب چیزیں ہمیں دکھائے گئیں حالانکہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو مہاتمہ گاندی اور نتونام گوڑ سے کے بیچ میں جو بحث ہوتی ہے جو بھی نتونام گوڑ سے کے جو بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں یا پھر جس بھی چیز کو لے کر وہ نراجگی ہوتی ہے تو اس چیز کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت کمجور ایک پکس کی طرف دکھایا گیا ہے ایسے دکھایا ہے کہ وہ بیس لیس آرگیو ہے ان کا کوئی لوجک نہیں بنتا ہے تو وہ سب چیزیں دیکھیں گے تو لگے گا ہے کہ یہی مووی یعنی ایک وچار کو پرموٹ کیا جا رہا ہے دوسرے کے جو وچار ہیں یا پھر جو بھی اس کی سوچ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک سٹیک سا جواب وہاں نہیں دیا گیا اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں ناتورام گوڑسے نے مہاتما گاندی کو کیوں مارا تو انٹرنیٹ پہ ایویلیبل جو جانکاری ہیں کہ جو سب سے بڑا ٹرگر پوائنٹ جو تھا ناتورام گوڑسے کو مہاتما گاندی کو مارنے کا وہ پچپن کروڑ روپے مہاتما گاندی کے دوارہ دلائے جانا پاکستان کو اس کے لیے مہاتما گاندی آمران انشن پر پیٹے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو پوائنٹ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مہاتما گاندی جو ہے وہ مسلم کی طرف زیادہ ان کا جھکاو تھا علانکہ اس چیز کا پرمان ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں ہم جیزوں کو اور زیادہ گہرائی سے پڑھتے ہیں تو پتہ چھتا ہے کہ وہ کبھی بھی آمران انشن پر اس بات پر نہیں بیٹھے تھے کہ جو پاکستان ہے اس کو پچپن کروڑ دلائے جائے اس وقت ہندو مسلم کے جھگڑے چل رہے تھے ان کو شانت کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے آمران انشن پر بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے آمران انشن کے طوران کبھی بھی اس بات کا جکر نہیں کیا تھا کہ وہ پچپن کروڑ روپے جو ہے وہ پاکستان کو دلانا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں جو انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہیں وہ سیم ٹو سیم چیپ دی گئی ہیں مووی کے اندر مطلب اس میں ایسا کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا جو میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں ہاں کچھ چیزوں کے اندر مووی کی جرور میں تحریف کروں گا ایک تو سردار واللہ بھائی پٹیل کو لے کر جو کوشن پوچھا جاتا ہے نتھرام گوڑ سے کے طورہ ساتھ ہی ساتھ صبح چندر بوس جی کو لے کر بھی جو ایک سوال پوچھا جاتا ہے نتھرام گوڑ سے کے طورہ اور ان کا جواب جو ہے وہ مہاتما گاندی جی کے پاس نہیں ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے اس مووی کی اندر میں جو لگتا ہے کہ وہ دکھائی جانی چاہیئی تھی لیکن وہ اس میں نہیں دکھائی گئی ہے ایک بات جو میں یہاں بولنا چاہوں گا کہ دیکھو دیش کو اجاد کرانے میں مہاتما گاندی کیول ایک ہی نہیں تھے بہت سارے جو لوگ تھے کرانتی کاری تھے انہوں نے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا تھا دیش کو اجاد کرنے کے لئے صرف ایک ہی انسان جو تھے وہ مہاتما گاندی جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دیش کی اجادی کے لئے بڑا یوگتان دیا ان کے برابار بہت سارے لوگ تھے بہت سارے کرانتی کاری تھے جنہوں نے دیش کو اجاد کرنے میں اپنی بھومی کا نبھائی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کم کیا انہوں نے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا میری طرف سے تو اس مووی کو میں دینا چاہوں گا اگر آپ لوگ انہیں مووی دیکھئے تو پلیز کومنٹ کرنا کی کیسی لگی اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ کے سامنے یہ اٹریو تو ہی آپ دیکھ لیجئے آپ کی اچھا ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہے رکھتے ہیں سوڈیو میں ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں جائیں